دعوت اسلامی کا قائم کردہ شعبہ روحانی علاج اب تک پاکستان بھر میں کمو بیش دو ہزار پچپن سے زائد بستے اور پاکستان سے بہت 35 ممالک یوکے یورپ افریقہ لندن بنگلہ دیش ہند سری لنکا آسٹریلیا وغیرہ میں چار سو اسی سے زائد مقامات پر اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davateslamin.net اور موبائلز پر موجود بارہ سرویسز جس میں فری ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے دنیا بھر میں دکھیاری امت کی فی سبیل اللہ غم خارق کر رہا ہے عقلی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ مصیبتوں پریشانیوں غموں آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے اور ایسے میں بددین گمراہ عامل جو صرف مال کے لیے پیسے کے لیے چند سکھوں کی خاطر جو ہے وہ مسلمانوں کو برباد کرتے ہیں علاج کے نام پر روحانیت کے نام پر تعویز کے نام پر وظائف کے نام پر دم و درود کے نام پر اس دکھیاری پریشان حال مسئبت میں گھری ہوئی امت کو یہ فساتے چلے گئے اور کئی بہو بیٹیاں ایسی ہیں جن کی عزت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملعالیہ نے جب یہ حالات ملحاظہ کیے تو آپ نے اس دکھیاری امت کی درست تربیت اور درست علاج کے لیے اور درست روحانی علاج کے لیے اس شعبے کا قیام کیا اس شعبے کے ذریعے مہانہ کموبیش چھے لاکھ چوبیس آدار مریض اور ان کے نمائندے پندریویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رزوی زیائی دامت برکات ملعالیہ کے روحانی فیدان سے فیضیاب ہوتے ہیں جنہیں تقریباً گیارہ لاکھ پچھتر ہزار تاویزات و آراد اتاریا فی سبیل اللہ پیش کیے جاتے ہیں یوں سالانہ کموبیش چھے اشاریہ سات ملین یعنی سرسٹھ لاکھ کے قریب پریشان حالوں کو تقریباً بارہ اشاریہ تین ملین یعنی ایک کروڑ تیس لاکھ سے زائد تاویزات و آراد اتاریا فی سبیل اللہ پیش کیے جاتے ہیں اسلامی بہنوں کے بستے الحمدللہ پاکستان میں دو سو تین مقامات پر اور بیرون ملک بریڈ فورڈ منچسٹر فرانس اٹلی اسپین آٹھ بستوں پر اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار بستے بھی لگائے جاتے ہیں جن پر روحانی علاج دینے اور لینے والی صرف اسلامی بہنگی ہوتی ہیں ہر طرف سے بلاؤں نے گھیرا آفتوں نے لگایا ہڈیرا آفتوں نے لگایا ہڈیرا تو ہی اب میرا حاجت روا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مکتوبات اتاریہ امیرہ اہل سنت دامت برکاتہ کو ملالیا اور شعبے کو مہانہ بشمار مکتوبات و رکعات اور ایمیلز موصول ہوتی ہیں با فیضان امیرہ اہل سنت کم و بیش دس ہزار سے زائد اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو بائی ہینڈ بائی نیٹ اور بائی پوسٹ مکتوبات ان کے مسائل کے حل کے ساتھ ہوم ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں ہاتھوں ہاتھ استخارہ الحمدللہ روزانہ پوری دنیا سے فون لائنز پر استخارہ کروانے والوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اسی طرح روحانی علاج کے بستوں پر بھی ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائیوں کا استخارہ کیے جاتا ہے سال دوہتار بائیس میں تقریباً اکیس لاکھ اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ہفتے میں تین دن جمعہ ہفتہ منگل مدنی چینل پر روحانی علاج و استخارہ نامی سلسلہ براہ راست ٹرلی کاسٹ بھی ہوتا ہے دعائے شفا اجتماعات اس شعبے کے تحت پاکستان بھر میں مختلف شہروں اور پاکستان سے باہر بھی پریشان حال اسلامی بھائیوں کی غمخاری کے لیے دعائے شفا اجتماعات کیے جاتے ہیں جن میں صلات الحاجات سنتوں بھرے بیانات اور اجتماعی دعا کے ساتھ ساتھ استخارے مریضوں کے لیے خصوصی علاج اور اوراد اتاریہ کے ذریعے تمام مسائل کا علاج کیا جاتا ہے سال دوہتار بائیس میں تقریباً چودہ سو دعائے شفا اجتماعات منعقد کیے گئے ان دعائے شفا اجتماعات میں ہزار اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں اور کئی ہفتاوار اجتماعات کے پابند اور ہاتھوں ہاتھ مدنے قافلوں کے مسافر بھی بن جاتے ہیں دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر ایمیل استخارہ سرویس بھی موجود ہے جس پر روزانہ سینکڑوں میلز موصول ہوتی ہیں اور استخارے کے جوابات دیے جاتے ہیں کارٹ شعبے کے تحت مہانہ ایک لاکھ پریشان حال اس سرویس سے فیض یاب ہوتے ہیں یعنی سالانہ بارہ لاکھ سے زائد افراد کے لیے کارٹ کا عمل کیا جاتا ہے روحانی علاج کی سرویس سے دنیا بھر کے پریشان حال اپنے مسائل پریشانیوں بیروزگاریوں اور جنات جادو کے معاملات کا حل پاتے ہیں ویب سائٹ پر موجود سرویس پر مہانہ ہزاروں نام امیرہ احل سنت کے مرید بننے کے لیے موصول ہوتے ہیں جنہیں امیرہ احل سنت دامت برکاتکم العالیہ کے سلسلے میں داخل کر کے رپلائے کے طور پر امیرہ احل سنت دامت برکاتکم العالیہ کا مکتوب بھی میل کیا جاتا ہے واتس اپ استخارہ الحمدللہ اسلامی بہنوں کے لیے واتس اپ استخارہ سرویس بھی موجود ہے جس پر مہانہ کم و بیش اٹھائیس ہزار اسلامی بہنیں فیضیاب ہوتی ہیں اس سرویس پر صرف بذریہ تحریری پیغام ٹیکسٹ میسج کے ذریعے استخارہ کروایا جاتا ہے کسی بھی قسم کی ایمیج یا ویڈیو سینڈز نہ کرنے کی خصوصی تاقید کی جاتی ہے ایس ایم ایس اور واتس اپ کے ذریعے بھی مہانہ ہزاروں اسلامی بھائی اور بہنیں روزانہ اتاری اور اتاریاب بن رہے ہیں ان سرویسز پر ملک و بیرون ملک سے اور روزانہ سینکڑوں اسلامی بھائی رابطہ کرتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے دیت واتس اپ گروپس کا آغاز ہو چکا ہے جس میں ہزاروں اسلامی بھائیوں کو روزانہ روحانی علاج سینڈ کی جاتے ہیں فیس بک کے ذریعے بھی اسلامی بھائی اور بہنیں روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اس سرویس پر مہانہ پانچ ہزار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں فیض یاب ہو رہے ہیں شعبہ کی دو موبائل اپلیکیشنز بھی پلے سٹور اور آئی او ایس پر روحانی علاج اور روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے موجود ہیں ان کے ذریعے بھی مہانہ ہزاروں افراد اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے رابطہ کرتے ہیں